نمازکار ساتھیوں آج ہم بات کریں گے بھئی قویت کے خادم ویزا کے بارے میں آپ کو پتا بھئی ہے خادم ویزا سٹارٹ ہیں لوگ جا بھی رہے ہیں اور اس میں ویزا میں لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جانے کے لیے حالانکہ خادم ویزا دیکھنے میں لوگوں کو لگتا کہ آزاد ویزا ان کو بول دیتے ہیں لوگ اور نورملی باسہ میں بھئی ہمارے راجستان میں تو ایسے بولتے ہیں سون ویزا ایک آزاد ویزا تھنکنگ لوگوں کی یہ بنتی ہم بات کریں گے خادم ویزا میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو کیا نقشان ہو سکتے ہیں اور خادم ویزا والے لوگوں کو کیوں نہیں جانا چاہیے اگر جاتے ہیں تو کن لوگوں کو جانا چاہیے اس میں کیا سمجھ سے آ سکتی ہیں ہم ڈیڈیل سے بات کریں گے بھائی ویڈیو پورا دیکھئے اچھا لگے تو لائک شیئر کریے چینل جرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہوں ان کا لیجیے فیس بک پیچ بھالے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روج آپ کو ویدیش سے ریلیٹیڈ نہیں نہیں اپ ڈیڈ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ساتھیوں دیکھئے کوئیت کے کئی پرکار کے ویزہ ہوتے ہیں اس پہ پہلے بھی ویڈیو ہم نے بنائے آگے اور بنائیں گے آج ہم پرٹیکولر بات کریں گے خادم ویزہ خادم ویزہ ہوتا کیا ہے کیوں لیں کیسے لیں اس کا کیا کاری ہے اس میں آپ کون سا کام کر سکتے ہیں جی دیکھئے خادم ویزہ ویسے تو آپ کو پتا ہے بھئی خادم کے گھر یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں اربی کے گھر میں کام کرنا ہوتا ہے سمپل سی بات ہے نوکر کا جوب گریلو جوب سے ریلیٹیڈ یہ ویزہ آتا ہے لیکن وہاں کے جو سیکھ ہیں جو اربی ہیں انہوں نے بھی ایک توڑ نکال لکھا ہے اور آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ توڑ آپ کو بھی آپ ان کا دونوں کا کمپرومائزن ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو خادم بیزہ مل جاتا ہے بیزہ ہوتا ہے گریلو جوب کا یعنی آپ اس کے گھر میں جوب کریں گے جا کے لیکن ہوتا کیا ہے الٹا کہ آپ کا جو بیزہ بھیجتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے بھیجتا ہے کسی رباب سے اربی سے بیزہ لے لیا جتنے پیسے میں لینا ہے ٹھیک ہے وہ بیزہ پھر آپ کو یہاں بھیج دیا جاتا ہے آپ اس بیزہ میں جاتے ہیں آپ اس عربی کے گھر پہ کام نہیں کرتے ہیں آپ کو جس نے بیزا بیزا ہے یا کچھ بھی ہے آپ کریں گے باہر کے کام میں جی ہاں باہر بھی مطلب عربی کے گھر کے علاوہ آپ جو بھی کام ہوتے ہیں وہ کام کریں گے بدلے میں عربی کو آپ کو مہنے کے یا سال کے پیسے دینے ہوتے ہیں آپ سب کو پتا ہے سال کے جو بھی ان کی چارجز ہوتے ہیں دینے پڑتے ہیں آپ سب کو پتا ہے یہ پروسس ہوتا ہے جی لیکن یہ کیا ٹھیک ہے کیا اس میں کیا کام کرنا چاہیے دیکھیں اس میں اگر آپ بیزا میں جاتے ہیں تو آپ کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں سب سے بڑی بات کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بہار جوب کروگے تو بہار کا یہ بیزا ہی نہیں ہے بھائی رسکی جوب ہے نا سیم کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس لائٹ ڈرائیوری کا لائنسنس ہے اور آپ ہیوی گاڑی چلا رہے ہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے جب آئیو ٹیو پکڑے گا پولیس پکڑے گی تو چلان ہوگا نا آپ کا سیم کنڈیشن ہے اب اس بیزا یہ بیزا بہار گھر گریلو نوکر کا گریلو جوب کا ہے آپ بہار میں کنٹرکشن کا جوب کر رہے ہیں گاڑی گاڑی تو لوگ نہیں چلاتے لیکن پھر بھی لوگ ایسا کام کرتے ہیں جو بہار نہیں کرنا چاہیے تو جس دن آپ پولیس کے دکھے چڑھو گے اس دن پولیس آپ کو پکڑ کے انڈیا پیک کر دے گی جی دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ٹھیکے دار کے پاس میں کام کرو گے چھوٹی موٹی کوئی کمپنی کے پاس میں کام کرو گے تو ان کو پتہ لگ جائے گے کہ یہ خاتم ہے یعنی یہ خاتم کا ویزا میں جوب کر رہا ہے یعنی گریلو کام ہے لیکن یہ بہار کام کرتا ہے اس کا مطلب دو نمبر میں آ جاتا ہے اب دو نمبر میں آ جاتا ہے تو اگلا آپ کا موقع کا فائدہ اٹھا سکتا ہے جیسے آپ سے چھ моینے کام کروا لیا تین مہینے کی تنخوا دے دی تین مہینے کی شیلگی آپ کی اٹھا گئی تو آپ کیا جور کر لوگے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس کوئی ثبوت تو ہی نہیں نا کہ آپ بہار جوب کر رہے ہیں آپ تو نکر کے جوب میں گریلو جوب میں کر رہے ہیں اگر گوورنمنٹ آتھورٹی یا گوورنمنٹ ٹوکومیٹس میں تو آپ گریلو جوب میں ہے نا تو آپ بہار جوب کیسے کر سکتے ہیں تو آپ ان کی شکایت نہیں کر سکتے سمجھ جا سکتی ہے کہاں رہو گے بھائی علانکہ سب لوگ جو جس ویزا میں جاتے ہیں ان کی شیٹنگ ہوتی ہے نوٹ آوٹ یہ تو ہے نہیں کہ آپ انجان جگہ جارے ہیں کوئی ان کو آپ کا ویزا بھیجنے والا ہے تب ہی آپ جارے ہیں لیکن یہ گلت ہے ریسپونسر آپ سے پیسہ لے گا پولیس سو پکڑنے کا بہر رہے گا سمیہ پہ آپ کی سیلری نہیں ملے گی پولیس کاروائی کرے گی آپ مالی جی دو لاکھ روپے لگا کے ڈھائی لاکھ روپے لگا خادم کا بھیجا مہنگا پڑتا آپ کو سب کو پتا ہے لگا کے وہاں گئے پتہ لگا مہنے والے دن لوگ واپس آگئے تین سے چار کیس میرے سامنے ہیں آپ کو پتہ ہے سیکاوٹی بیلڈ میں سب سے زیادہ لوگ گلپ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے خود نے دیکھا یار ایک بندہ پریوار میں مان لو کیسے بھی وہ بندہ جاتا ہے وہاں پہ جاتے پکڑتے ہیں مہنے والے دن واپس انڈیا آ جاتا ہے پتہ چلا کیونکہ پولیس نے پکڑ کے واپس کر دیا کیونکہ وہ خادم بیزا میں تھا تو ان چیزوں کو آپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لینا ہے کہ آپ کو خادم بیزا میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے دوسری آپ بات کریں کون لوگ جا سکتے ہیں تو سیمپل سی بات ہے بھئی آپ کو اگر عربی کے ساتھ اچھا ٹائی اپ ہے تو آپ اس کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں آپ اس کے گھر میں کام کر رہے ہیں آپ اس کے بزنس میں کئی دوسری جگہ کام کر رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں دوسری تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی جیسے مال لوگ میں کوئیت میں ہوں میری کمپنی ہے ٹھیک ہے تو میں کمپنی ہے میری چھوٹی موٹی ہے میں ٹھیک دار ہوں کچھ بھی ہوں میں میرے رشتے دار کا ویزا مانگوا کے اس کو بلانا ہے تو میرا عربی ہے وہ اچھا ہے ٹھیک ہے اس سے میں ویزا لیا اس کا وہ رسپونسر ہے اس کو بلا کے اور میں میرے پاس میں کام کروا رہا ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی سکسیج میں نہیں مانتا اس کو حالانکہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں سون ویزا بہت مہنگا پڑتا ہے ستر پرسنڈ لوگ خادم میں جاتے ہیں تیس پرسنڈ لوگ سون ویزا میں جاتے ہیں اب سون ویزا کیا ہوتا ہے اس پہ ہم پیچھے ویڈیو بنا رکھا آگے اور بات کریں گے اس میں تو ان چیزوں کی دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے خادم بیزا میں جانے سے پہلے آپ کو سو بھار سوچ لینا چاہیے پتہ لگے آپ کو جاتے ہیں پکڑے گئے آپ بیاج پھوٹا کے جاتے ہیں پیسہ واپس نقصان ہو جاتا ہے انڈیا آنا پڑتا ہے واپس دوبارہ نہیں جا سکتے بلیک لیسٹ ہو جاتے ہیں بڑی پروبلم آپ کے ساتھ آتی ہے جی ہاں تو ان چیزوں کو صافتہ نہیں رکھنے کی ضرورت ہے اور بھائی کوئیت نے بھی اربی لوگوں نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے خادم بیزا پہ 90% لوگ باہر کام کرتے ہیں کوئیتی لوگوں کو سب سے زیادہ خادم جو ورکروں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس دیکھنے تو جیسے گھر میں اربیوں نے پانچ ساتھ لوگ لگا رکھیں ویزا میں ان کے پاس ریسپونسر ہیں پانچ ساتھ لوگوں کے لیکن وہ پتہ لگے گھر میں دو نوکر ہیں باقی تین لوگ باہر کام کر رہے ہیں ریسپونسر وہ پیسہ کماتے ہیں ان سے منتلی ایئرلی پیسہ لیتے ہیں بیزا ریسپونسر کر دیتے ہیں اور وہ جب رینیو کروانا آتا ہے تو ان کے سائن ہو جاتے ہیں ایسا سسٹم ہوتا ہے تو سابتہ نہیں ہے سترک رہی ہے جانے سے پہلے آپ سوچ بچار کر لیں ورنہ پتہ لگے کہ آپ کو دکت ہو جائے گی پھر ملتے ہیں نیکس پوٹیو مسیزانکر کے ساتھ